مانو سماچار مانو تا کے حق میں مددئی نے مددئی اور گواہ پر چھرہ گھومپ دیا ہے ناسک دہی زلا کے پولیس سپرنٹینڈنٹ جناب شاہ جی اماب اور ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ اف پولیس مالگاؤں مسٹر انیکیت بھارتی نے واقعہ کا جائزہ لیا اور مقامی کرائیم برانچ کی ٹیم اور چند وار پولیس کو مذکورہ جرم کا پردہ فاش کرنے کی ہدایت دی اس کے مطابق لوکل کرائیم برانچ کے پولیس انسپیکٹر مسٹر ہیمنت پاکل نے موزم کی تفصیل کے ساتھ ساتھ واقعہ کے تکنیکی پہلوں کی تصدیق کر کے حاصل کردہ خفیہ معلومات کی بنیاد پر اس بات کی تصدیق کی کہ مجرموں کا تعلق منمارد شہر سے اس کے بعد لوکل کرائیم برانچ کی ٹیم نے مالگاؤں ناکہ کے علاقے میں جال بچھا کر مجرموں کو گرفتار کر لیا جن کے نام سلیم سید ام چوبیس سار اجر آصف شیخ عمر بائیس کو حراست میں لے لیا گیا جب ان سے مذکورہ جرم کے بارے میں پوچھ تاج کی گئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کی شناخت موین ابراہیم سید اوم شستے ہرشاد بیہدی تمام رہائشیوں کے طور پر کی منمن نے اپنے ساتھ مل کر مذکورہ جرم کا اعتراف کیا ہے زیر حراست ملزمان انزمام عرف بھائیہ سید اور اجر شیخ سے جب مذکورہ جرم کی تفتیش میں مزید پوچھ تاج کی گئی تو انہوں نے مذکورہ جرم میں ملزم پک اپ گرائیور کی نشاندہی کی چھے آمیر عرف شویب جبار سید عمر 23 سال تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ یو بی پی بھوانی چوک منمارد کے حکم پر چندو اور تا منمارد رول پر محسوبہ مندر کے علاقے میں ایک گب گاڑی کو روک کر نگدی اور موبائل فون زبردستی چوری کر لیا گیا مذکورہ ملزمان کے قبضے سے دولا کے ارتالیس ہزار سات سو روپے کی نگدی رقم جبری طور پر چورائی گئی مذکورہ جرم میں برامت کر لی گئی مدعی آمیر عرف شویب سید اور کار کے مالک سرفراز فاروق ٹدبے منمارد اور منمارد کے درمیان رقم کے تبادلے پر جھگرا ہوا اس وجہ سے تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مدعی آمیر عرف شویب سید نے اپنے مذکورہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر سازش کی اور مذکورہ جرم کا ارتکاب کیا مذکورہ جرم میں حراست میں لیے گئے مزمان انزمام عرف بھئیہ سلیم سید اور اجر آصف شیخ کے خلاف قتل اور اقدام قتل کا مقدمہ تھانہ میں درج کیا گیا مذکورہ ملزم اور مدعی آمیر عرف شویب سید کو مذکورہ جرم میں گرفتار کیا گیا عدالت نے اسے پانچ دن کے لیے پولیس کی تحویل میں دے دیا پولیس ٹیم مذکورہ جرم کے دیگر ملزمان کی تلاش کر رہی ہے اور چندور پولیس اسٹیشن کے پولیس انسپیکٹر مسٹر پونی شریقی لاس واگے کی رہنمائی میں سریش چودری پہوا امول جادھف کی ٹیم مزید تفتیش کر رہی ہے ناسک دہی زلا کے پولیس سپرنٹینڈنٹ جناب شاہجی امپ اور ایڈیشنر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مسٹر لوکل کرائم برانچ کے پولیس انسپیکٹر انکیت بھارتی کی ہدایت اور ہدایت کے مطابق مسٹر ہیمند پاتل، سپونی شریقنی شندے، پونی نانا شرولے، پہوا نونات سامپ، پونہ وشوانات کاکر، ہیمند گل بیلے، پردیب بہرام، بشال اوہد کی ٹیم نے مذکورہ مجرموں کو حراست میں لے کر جرم کا پردہ فاش کیا ہے پولیس سپرنٹینڈنٹ شریف شاہجی امپ ڈیس ہزرز کے نام کا اعلان کرتے ہوئے تحقیقاتی ٹیم کو مبارک بات دی ہے